رزق کے حوالے سے تقوے کو بہت اہمیت حاصل ہے قرآن کریم میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی اس آیت میں بھی اور اس کے علاوہ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَالتَّقْوُ کہ اگر بستی والے ایمان لے آئے اور تقوے اختیار کیا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم آسمان اور زمین سے ان پر برکتوں کے دہانے اور دروازے کھول دیں تو تقوی یہ رزق کے لیے بہت اہم سبب ہے جیسے آپ نے بھی شروع میں ارس کیا کہ رزق کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بڑی بیچینی پائی جاتی ہے بڑے مسائل ہیں تو ایک بہت آسان سا حل قرآنی حل قرآنی سبب اللہ نے دیا کہ ہم سب تقوی اختیار کریں اللہ سے ڈریں اللہ کا خوف پیدا کریں گناہوں سے بچیں معاسی سے بچیں تو رزق کے دہانے رزق کے دروازے اللہ ہم پر کھول دیں گے دوسرا سبب جو اس سے اگلی آیت میں سورة طلاق کی اللہ نے بیان فرمایا وہ ہے توکل اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا جیسے اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَحَسْبُ اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح توقل کرو جس طرح کے پرندے توقل کرتے ہیں تو اللہ تمہیں ویسا رزق دے گا حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر توقل کا حق ادا کر دو جو توقل کا حق ہے وہ ادا کر دو تو اللہ تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے کہ پرندوں کو رزق دیتا ہے کہ پرندوں کی نہ دکان ہے نہ کاروبار ہے نہ کارخانہ ہے نہ فیکٹری ہے لیکن جب وہ صوبہ جاتے ہیں تو ان کے پیٹ وہ خالی ہوتے ہیں ان کے پوٹے خالی ہوتے ہیں لیکن جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں تو یہ دو ازواب وہ سورة طلاق کی ان دو آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمائے تقوی اختیار کرنا اور اللہ کی ذات پر توقل اور بھروسہ کرنا چھیک جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ حضرت اچھا اس میں جو یہ توقل کا مفہوم ہے اس کو تھوڑا سا واضح فرما دیں کیونکہ توقل کا مفہوم تو یہ ہے نا اللہ پر بھروسہ کرنا ظاہر ہے جس سے آپ نے فرمایا لیکن بلکل ہی اللہ پر بھروسہ کر کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا کیا یہ توقل ہے یا اس کا مفہوم کچھ اور ہے اس کی وضاحت ضروری ہے کیونکہ بس کا توقل کا مفہوم یہ بھی لیا جاتا ہے جی بلکل جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا توقل کرو اگر کوئی ایسا ہے جانور کو کھولا چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیا میں نے اللہ کی ذات پر توقل کر لیا اور اب یہ جانور وہ مجھ سے ضائع نہیں ہوگا تو یہ توقل نہیں ہے بلکہ یہ ایک اپنی ناسمجی ہے کم اقلی ہے کج فہمی ہے یہ تو توقل جو ہے وہ ازباب اختیار کرنے کے بعد ہے جیسے حدیث کا مفہوم ہے اور اور توقل وہ سارے ازباب حفاظت کے ازباب رسک کے ازباب وہ اختیار کر لیا جائیں اور پھر اس کے بعد توقل بھی کر لیا جائے تو یہ توقل کا مفہوم ہے